موسیقی وہ یہاں نہیں کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے مسیح خداون میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہر سال مسیحی اسٹر کا تہوار بڑے جوش اور جذبے اور عقیدت اور اعترام کے ساتھ مناتے ہیں خداون یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی یہ عید ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے کیونکہ اس دن خداون یسو مسیح موت پر غالب آئے اور ہمیں مردوں میں سے زندہ ہو کر عبدی زندگی کا وارث بنا دیا بائبل مقدس میں مرکوم ہے کہ فرشتے نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم خداون یسو مسیح کو ڈھونتی ہو جو مسلوب کیا گیا تھا وہ یہاں نہیں کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا مقدس متی کی انجیل اس کا ستائیس باب پانچمی سے چھٹی آیت خداون یسو مسیح کی صلیبی موت کے بعد شگرد مایوس ہو چکے تھے اور مایوسی کے اس عالم میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند اور محدود کر لیا تھا لیکن چند بہادر عورتیں جب پو پھڑتے خداون یسو مسیح کی قبر پر گئیں تو انہوں نے نجاد کی خوشخبری پائی اور ان کا ڈر اور خوف خوشی میں بدل گیا ان کا کمزور ایمان مضبوط ہو گیا ان کی ناؤں میں دی امید میں بدل گئی اور انہوں نے جی اٹھے مسیح کا تجربہ کرتے ہوئے یہی خوشخبری شگردوں کو دی اور جی اٹھنے کی گواہی کے لیے نکل پڑی تب یسو نے ان سے کہا دیرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں وہاں وہ مجھے دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا ستائیس باب دسویں آید خدا ویس مسیح کا مردوں میں سے جیو اٹھ کر شگردوں اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہم سب سے محبت رکھتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے آج دنیا تباہی کے جس موڑ پر ہے وہاں پر مسیح کی محبت ہی ہم انسانوں کو بچا سکتی ہے جس طرح دنیا میں طاقت اور دولت کے غرور میں خوبصورت کہنات کو جنگ و جدل میں بدل دیا ہے جس طرح امیر ممالک غریب ممالک اور طاقتور کمزور انسانوں کا اعتصال کر رہے ہیں ان سے معاشرے میں لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہیں ایسے حالات میں اسٹر کا تہوار زندگی اور محبت کا پیغام دیتا ہے یہ تہوار ہمارے لئے امید فتح اور انسانی سربلندی کا دن ہے یہ دن ہمیں قربانی برداشت معفی سبر اور محبت کا درست دیتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو امید زندگی اور محبت کا پیغام دے سکیں عزیز مومنین عید پاش کا مناتے ہوئے جی اٹھے مسیحہ کی گواہی دینے کے لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے پہلا ہمیں جی اٹھے یسو کی گواہی اپنے کردار اور اپنے نیک عمال سے دینی ہے دوسرا ہمیں غریبوں یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تیسرا ہمیں اسٹر کی خوشیوں میں ہر انسان کو شریک کرنا ہے چوتھا ہمیں اپنے معاشرے میں امن سلامتی اور محبت کے پیغام کو فروغ دینا ہے پانچوہ ہمیں نیکی اور خیرات کے کاموں میں اور بھی دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم معاشرے میں ستائے اور میوس لوگوں کے لیے امید اور محبت کا وسیلہ بن سکے آئیں اہد کریں کہ اسٹر کی خوشیہ مناتے ہوئے ہم سب انسانیت کے ساتھ محبت احترام اور ارقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خود آمد خدا ہمارے ملک میں محبت اور سلامتی کو فروغ دے تاکہ سب شہری آپس میں بائیچارے الفت اور محبت کے ساتھ زندگیاں بسر کرتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں آپ سب کو میری طرف سے اسٹر کی خوشیہ اور فضائل مبارک ہوں آمین